بسم اللہ الرحمن الرحیم روپے کی قیمت جو دن بہ دن گرتی جا رہی ہے اس حوالے سے یہ ویڈیو بنانا چاہ رہا ہوں آپ کے لئے تو اس کی بیسک جو ریزن ہے وہ ہوتی ہے ایمپورٹس ایمپورٹس جو ہیں وہ جتنی زیادہ ہوتی ہیں اتنے زیادہ آپ کو ڈالر پی کرنے پڑتے ہیں تو جتنے زیادہ آپ کو ڈالر پی کرنے پڑیں گے اتنے ہی ڈالر آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرچیز کرتے ہیں وہ جب آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈالر پرچیز کرتے ہیں تو اس میں روپیہ آپ دیتے ہیں ان کو اپنا روپیہ جو پاکستانی روپیہ ہے اس کے عوض آپ ڈالر پرچیز کرتے ہیں آپ جب آپ روپیہ دیتے ہیں تو روپیہ کی سپلائی بڑھ جاتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اور ڈالر جو ہے جب آپ کروڑوں میں یا تھاؤزنڈز میں یا لیکس میں ڈالرز وہاں سے پرچیز کرتے ہیں تو ڈالر کی شورٹیج ہو جاتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس سے پوری ورڈ میں ڈالر جو ہے وہ سٹرانگ ہوتا ہے کیونکہ بیسیک ریزن یہ ہوتی کہ امپورٹ کی جو پیمنٹ ہے وہ ڈالر میں ہوتی ہے امپورٹ کی پیمنٹ جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی آپ روپیہ میں نہیں کر سکتے وہ ڈالر میں پیمنٹ ہوتی ہے تمام کنٹریز کو اچھا دوسری اس کی ریزن جو ہوتی ہے وہ ریزرو ہوتا ہے ریزرو ریزرو کیا ہوتا ہے جب آپ نوٹ پرنٹ کرتے ہیں تو ورلڈ بینک کی طرف سے روہ لہے دس پرسنٹ جو ہے ٹین پرسنٹ وہ آپ نے ریزرو رکھنا ہے ڈالر کی صورت میں جتنا آپ نے نوٹ پرنٹ کرنا ہے اس کا دس پرسنٹ ڈالر میں ہوسکے ریزرو رکھنا ہے تو یہ جو دس پرسنٹ ہوتا ہے یہ جتنی زیادہ پرنٹنگ کرتے ہیں اتنا زیادہ اس کا ریزرو ہوتا ہے تو پرنٹنگ جب آپ کرتے ہیں ہے تو پھر اس کا دس پرسنٹ آپ جو ہے نوٹ جو ہے پاکستانی نوٹ اس کو کنورٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں جا کے اس کا ڈالر خریدتے ہیں خرید کے ورلڈ بینک کو دیتے ہیں تو یہ کچھ طریقہ کار ہوتا ہے جو روپے کی قیمت جو ہے وہ گرتی جاتی ہے اور ڈالر کی قیمت جو ہے وہ اسے بڑھتی جاتی ہے یہ کچھ وجوہات ہیں دو وجوہات میں نے آپ کو بتائی ایک تو ایمپورٹس اور دوسرا جو ریزرو آپ رکھتے ہیں نوٹ پرنٹنگ کے اوپر